موسیقی 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 کارڈیالوجی میں لے کے آنا چاہیے تھے جو کہ انہوں نے بورڈ چار دفعہ بٹھا کے سارا کچھ کر کے اور اس کے علاوہ کیا ہے جی بعد میں پتہ چلا جی سرویسیز ہوتپیڈر لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ دل کی ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ سسٹم تو کبھی ان کو خانہ بدوشوں کی طرح کارڈیالوجی میں لے جائیں کبھی ان کو سرویسیز میں لے جائیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا یہاں تو شروع دن سے ان کو کارڈیالوجی لے کے جاتے جہاں ان کا علاج ہونا چاہیے تھا تو ظاہر ہے جو اترازات ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جو بھی ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں سب کو تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس تمام تے صورتحال میں کس طرح کا ان کو جو 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 جاری ہے سورویسیز میں کہاں پر ہونا چاہیے کس طرح کی صورتحال دیکھیں جو ان کا ٹریٹمنٹ تھا وہ شروع سے کارڈیالوجی میں ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور اب تو انہیں جیل بھی منتقل کر دیا بلکل وہ ان کی زید تھی تو ظاہرہ ٹھیک ہی ہے انہوں نے نا کہ جب آپ کبھی ان کو ادھر پھینک دیتے ہیں کبھی ان کو تین بار پرائیم نیسٹر جو رہے ہوں کوئی ان کی عزت بھی ہوتی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے جو کہ میرا خیال ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے رسپیکٹ کیا ہوتی میرے حساب سے تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مرم سعادی آپ کے جانے میں آئیں گے چونکہ ہم ابھی ان کی طبیعت کے حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے آدم اتنے نان کا اظہار کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ سوفیسز ہاتھ پر انہوں نے جیل جانے کا کہا بھی اور بلاخر ان کو منتقل بھی کر دیا گیا کیا لگ رہا ہے کہ سیٹوئیشن ہے چونکہ انہوں لیگ تو گورنمنٹ کو الزام دے رہی ہے اس بات پر کیا لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تیسٹ ہوتے ہیں آپ کے پی آئی سی is only for the heart patients ان کے ہارٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے issues بھی consider ہو رہے تھے اس کی وجہ سے سویسز ہاؤسپٹل وہ ہے کہ جہاں پہ سارے issues کو ہینڈل ہو سکتا سیکنڈلی جہاں تک کارڈیالوجی کی بات ہے کارڈک کا پورا پینل وہاں موجود تھا ان کی ہر قسم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اب اسرار کس چیز پہ ہے اسرار اس چیز پہ ہے کہ ان کا علاج صرف انگلنڈ میں ہو سکتا ہے بقول مریم نواز کہ یہ علاج پاکستان میں تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ ہاؤسپٹل دس سال انہوں نے بنائے چلائے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ایک عام پاکستانی آپ اور میں اگر ہم کسی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سب سے جاتے ہیں ہمارے لیے جنا ہے ہمارے لیے پی آئی سی ہے تو وائی نوٹ کہ ان کا علاج ایسے ہمارے پاکستان کی ڈاکٹرز دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں یہاں تو آپ اون دا ریکارڈ کہہ دیں کہ ہمارے ڈاکٹر کیپیبل نہیں ہے ہمارے ہاسپٹلز میں سہولتیں نہیں ہیں اور شاید یہاں علاج پوسیبل نہیں ہے علاج یہاں پوسیبل ہے اور سرویسز رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام باقی ملٹی پل جو ایشیوز ہیں ان کو ہینڈل کر دیا جائے میڈیکل بورڈ نے کلیئر قرار دیا اور ہر طریقے سے تسلی تشوی کے بعد دیکھیں انسانی جان کو تین بار پرائی منسٹر رہا ہو وہ ہو یا ایک عام سڑک پر چلتا ہوا آدمی اس کی اتنے ہی قیمتی ہے ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس لیے اس میں کوئی ایسا اس کو سیاسی بیماری کو سیاسی بیماری بنانے کی کوشش نہ کی جائے وہ ما شاء اللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کل ہاسپٹل میں سموسے کباب اور وہ بھی کھائے اور جو اتنا کسیریس الل ہوتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو سیاست سے ہٹا کے اور اپنے اداروں پر عمران خان اگر گرتا ہے اور گردن سے لے کے کمر کی ہڈی تک کوئی اس کی ہڈی بچتی نہیں ہے تو وہ اسی پاکستان کے ہاسپٹل میں ٹریٹ ہوگے آج اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور بکل فٹ ہے تو یہ چیزیں اپنے داروں پر اپنے لوگوں پر اپنے ہاسپٹلوں پر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے چھیک ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ عبداللیلیم خان کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں چونکہ کل ہم نے دیکھا کہ اتسابدالوں نے پیشش بھی ہوئی پھر نایب نے بھی ان کو گرفتاری کیا بڑی ایکسپیکٹیٹ سے گرفتاری تھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایسا ہی تھا جی بکل ایسا ہی تھا کیونکہ جتنے قوائف ان سے مانگے گئے تھے وہ پیش کر چکے تھے یہ ایک نئی سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے جو گرفتاری عمل میں آئی برحال ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک الزام تھا کہ شاید یہ کوئی انتقامی گاروائی ہو رہی ہے کسی ایک پارٹی کے خلاف یہ چیزیں یہ اب تو معاملہ کلیر ہے کہ احتساب سب کے لیے اور تمام لوگوں سے بالہ تر پارٹیوں سے بالہ تر سیاسی ریزننگ پر یہ نہیں ہو رہا اور اس میں جو بھی آئے گا جس کا نام دیکھیں احتساب نائب اک انڈیپانڈ ادارہ اگر وہ کسی کو بلاتا ہے اپنی کو تحقیقات کرتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتا گرفتار کرتا ہے تو جس پر تمام الزامات ہیں یہ اس کا کام ہے کہ اپنے سفائی پیش کرنا اگر اس پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی وہ کرپشن میں انوالف نہیں ہوگا کوئی اپنی تمام ثبوت مہیہ کرنے میں پروائیٹ کرنے میں کامیاب رہے گا تو وہ وہاں سے کلین چٹ لے کے آ جائے گا اور جو اس طرح نہیں کر سکے گا اپنی کلین چٹ نہیں لاسکے گا تو پھر تو اس کو جو بھی میوزک ہے وہ فیس تو کرنا پڑے گا آجا میڈم ہم عبداللیم خان کی گرفتاری کے جس سے انہوں نے کہا کہ بہت چاری چیزیں ہیں احتساب سب کا ہو رہا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انتقامی کاروائی معاملہ اب اس گرفتاری سے آپ لوگوں کے کنسرنس کچھ نیب کے حوالے سے احتساب کے حوالے سے کم ہوئے دیکھیں پہلے اپوزیشن نے یہی بات کی تھی کہ علیم خان کے اوپر کیوں نہیں بلکل احتساب کیا جا رہا ہے یہ بات ہوئی تھی اور اس کو ہی یہ پورا کرنے کے لیے یہ گرفتاری ہوئی ہے جو ریزائن تھا وہ تو چار دن پہلے ہو گیا تھا یہ گرفتاری سے چار دن پہلے ریزائن ہو جکا تھا یہ کس بات جیسے آپ معلومات کے اوپر بات کر رہی ہیں اسی طرح میں بھی معلومات کے اوپر بات کر رہی ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سموسے کھائے کباب کھائے یہ آپ کو معلومات اگر ہے اگر آپ کو ہے تو ہمیں بھی ہے Caribbean پر سب نے دیکھا ہمیں بھی یہ چیزیں ہیں ہم بھی معلومات رکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں بلدیات کا کیا حال ہوا ہے لاہور کا کیا حال ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے چھے ماہ میں جتنی گندگی لاہور میں پھیل گئی ہے اور جتنا گند پڑا ہوا ہے ہر گلی میں اس طرح پہلے تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ آپ کے ہیلتھ منیسٹر صاحبہ روز پانی کی بوتل پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی یہ یو سی فیفٹی ایٹ میں وارڈ نمبر چھے میں آپ چلی ج ہیں وہاں پہ جانڈرز اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے ہر گھر میں دو دو تی دنی بیمار ہیں وہاں پہ پانی گندہ آ رہا ہے میرا خیال ہے اب وہ انہوں نے اتجاز بھی کیا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں وہاں گئی ہوں وہاں جا کے سارا ہوا ہے جب کام شروع ہوا تو وہ جو واسا کے نعمت اللہ صاحب تھے انہوں نے پوسٹرنگ ہفتے والے دن کام ہونا تھا ہفتے کو وہ آئے ہیں تو ان کی پوسٹرنگ آرڈر جو تھے وہ ٹیبل پہ پڑ ہوئے یہ کوئی کام ہے مطلب اس طرح کا یہ اگر یہ کام آپ آپ لوگ بھی کریں تو یہ بہت اچھا کام ہے ہم ایک عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم نمائند منتقب ہوئے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی بات سنیں ان کی فریاض سنیں تو جو حالات انہوں نے پیدا کی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ حالات ہونے نہیں چاہیے تو آپ کو لگتے ابھی گرفتاری کے بعد جو عبدالرین خان صاحب پہ الزامات ہیں سارا کوچنیب کی جانب سے انقوائری بھی جاری ہے جو آپ نے نمائند کی بات کریں تو کیا ل ملے گی ان کو یا جو احتساب والا ماملا میرا سوال بھائی گا کہ آپ لوگوں کی سے کنسرنز کلیر ہوئے کہ صرف احتساب ایک پارٹی کا ہو رہا تھا دوسری پارٹی کا نہیں ہوا میری بات سنیں ابھی تو احتساب بہت زیادہ پڑا ہوا ہے ابھی تو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ احتساب ہے یا انتقامی کاروائی ہے یہ تو ہمیں آہستہ آہستہ ہی اسکاری بھی جارہا ہے بہت سارے اور لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائے گی میرا خیال ہے نون لیگ کی ہوں گی کیونکہ ان کی تو کامی ہے یہ تو سارے دودھ کے دھولے ہوئے ہیں یہ سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہیں انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے مطلب مہم مجھے بلکل سیٹسوائے نہیں لگ رہی حالانکہ عبدالعیلیم خان کی جو گرفتاری ہے اس کے سینئر وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے بہت سارے لوگ نون لی کے کہہ رہے تھے کہ جناب احتساب ہو رہا ہے لیکن آپ مجھے کچھ سیٹسوائے نہیں لگی دیکھیں میری بات سنیں چھ ماہ جب بھی جائیں تو ماضی میں چلے جاتے ہیں یہ لوگ ماضی میں جاتے ہیں یہ ابھی بھی ماضی میں بیٹھے ہیں حال میں نہیں ہیں اور یہ ابھی بھی اسی کنٹینر پر ہیں جس پر یہ پہلے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوں ہیں انہیں پتہ نہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور ہم نے یہ کام کرنے آئے ہیں سب ماضی کے ہی ہیں کوئی ریسنٹلی کیس سامنے نہیں آیا میں وہ ہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ماضی میں جو کیس تھے وہ نون لی کے اوپر زیادہ بھاری پڑ گئے سارے تو انہیں پہ پڑے نا تو یہ اب دکھانے کے لیے ایک کیس انہوں نے اپنی ڈال دیا مجھے صرف ایک بات بتائیے جو ماضی کیس تھے کیا وہ ہمارے دور حکومت میں بنے ہمارے دور حکومت تو آیا نا یہ سارا ملبا جو ہے یہ پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے کہ ہم نے اپنی دور حکومت پہ غلط مقدمات بنائے اور پھرسایا اور یہ کیا ماضی کے جو کیس تھے وہ ہمیں نہیں پتا کہاں تھے اور کہاں نہیں تھے وہ کنٹینر میں شور مچایا جاتا تھا اور جو بھی وہ کہتے ہیں کنٹینر میں شور مچانے سے ناب نہیں پکڑتی جب آپ جو بول بولتے ہیں وہ وہ لوٹ کے واپس اگر میں سے ایک بات میرا سوال کہ جب گرفتاری ہوئی تھی شہبان شریف صاحب کی بھی اور جب ہم بات کرتے ہیں نورگ لیگ نے اچھا خاصا اتجاج کیا تھا باہر اتصاب عدالت کے باہر بھی بڑا ایک ہپننگ رہی ہم نے عبداللہ علیم خان کی گرفتاری پر کچھ ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو لوگ ان کے ساتھ بھی آئے تھے وہ بھی بڑے کام انکول طریقے سے جب یہ پرائم منسٹر کا بہت واضح ایک سٹرانس تھا کہ گورنمنٹ کہیں پیچھے کھڑی نہیں ہوگی ہاں پارٹی کا وہ ایک لیڈر ہیں پارٹی کے لیے ان کی بڑے خدمات ہیں پارٹی ضرور سپورٹ کرتی ہے جو اپنے لیکن گورنمنٹ کا کوئی دارہ گورنمنٹ کا کوئی وزیر کوئی گورنمنٹ کے جو آفس ہولڈر ہے وہ اس معاملے میں پشت بناہی نہیں کرے گا اس سے زیادہ شفاف طریقہ کیا ہو سکتا ہے عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور سینئر وزیر کوئی چھوٹی موڑی چیز نہیں ہوتا جس کے اندر دو تین منسٹریز بھی ہیں ہمیں سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیں خوش آئین اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آج وہ پاکستان ہے کہ جہاں اعتصاب جو ہے بلا تفریق ہوگا میں ہی نہیں کہہ دی کہ نون لیگ کے بھی خلاف اگر کوئی غلط ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی بھی کے خلاف لیکن اگر کسی بھی کیسز ہیں اور اس کو پر اگر دیکھیں اگر اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس کی کرپشن نہیں ہے اور اس نے دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سین میں وزیری جو عبداللیلیم خان کی جو ہم بات کریں ثابت بھی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ثابت اگر نہیں ہوتی تو پری ہو جائیں گے ہمارا تو کوئی اسرار نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے کل آپ نے علیم خان کا دیکھا ہے جب میاں شہباز شریف کے تاریخ پہ ہم لوگ پیشی پہ جاتے تھے تو وہاں ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں اتنا سا بھی آگے ہو جائیں اور مار دھاڑ شدہ کل تو کنٹینر لگے میں تھی چارج ہوتی تھی اور کل آپ نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ گاڑی کے ساتھ تھے لوگ اندر تک گئے ہیں گیٹ تک گئے ہیں کیا ان کو علاؤ ہے ابھی ان کے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ گورنمنٹ پیچھے نہیں آئے گی تو وہ کل کیا تھا وہ گورنمنٹ نہیں تھی لیکن اگر ہم خاجہ برادران کی بات کریں خاجہ برادران کی بات کریں تو ان کی پیشی پہ بھی ان کے کارکوران ساتھ ہوتے تھے یہ کیس اگر ہم بات کریں نواز شریف اور عبدالعریم فانتا ہے لیکن آگے تک نہیں جانے دیا جاتا جسنا کل ساتھ تک ہو گئے ہیں اندر تک ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں اب یہ بات تو بلکل بہمائنی ہے میں خود وہاں پہ موجود ہوتی ہوں بلکل بھی نہیں بلکہ اگر مجھے خود مار پڑی ہے میں نے خود کھائی ہے میں نے کیا کہا پولیس والا کو صرف اتنا کہا میں نے کہا دیکھیں مجھے یہاں سے گزرنے دیں انہوں نے کہا جی نہیں گزرنے دینا میں نے کہا پلیز میں جانا ہے ادھر مجھے اس سائل پہ جانے دیں اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا مارا میرا پاؤں مڑا میں گر گئی اور یہاں پہ اس نے مجھے لاتی ماری تو مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں کل کیوں نہیں یہ کچھ ہوا ایک باقے اوپر کیوں نہیں ہوتا میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی جس ہلکے کی یہ بات کر رہی تھی میں یاد دہانی کرانا چاہوں کہ پچھلے دس سال سے وہ ان کے لیڈر کا ہلک ہے اس ہلکے میں میں نے خود بھی کمپین کی ہوئی ہے گلی محلے میں میں پھری ہوئی ہوں جو وہاں کی حالت تھی اور ہم اس پہ شور اٹھایا کرتے تھے تو کان تک نہیں جو تک نہیں رہی اچھا آج سیناریو یہ ہے کہ میں کیونکہ بورڈ آف ڈریکٹر ایل ڈی اے میں بھی ہوں پارٹ ہوں جب بچٹ آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ دو سو پنتالیس کروڑ ترقیاتی کام کی مد میں ہلکا پرانہ ہلکا ایک سو بیس اور نیا ایک سو پچیس کے اندر لگایا گیا میں یہ پوچھتی ہوں کہ ترقیاتی کام دو سو پنتالیس کروڑ میں ہوئے ہیں وہ مجھے دکھا دیں کہ وہ کہاں ہوئے ہیں اور جب وہ کہیں زمین پر نظر نہیں آتے کیونکہ وہ تمام پیسہ ووٹرز کو خرید کو فروخت میں استعمال ہوا اور ہم اس کے فن ریلیس کرنے سے روک دیتے ہیں یہ تو خیر آپ کے بچٹ کی بات داری میں تو حقائق پر ہم اپنی بات کر رہی ہوں اوپر کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ بچٹ ہمارے سامنے جب دستخط کرنے کے لئے ہم نے ریفیوز کر دیا ہم نے کہا تھرڈ پارٹی آرڈٹ بلائیں آپ کروائیں ثابت کریں کہ یہ پیسہ کہاں لگا دب ہم اس پر سائن کریں گے مطلب چیزیں کروپشن کا عالم اس حلکے کو جس طرح نگلیکٹ کیا گیا وہاں منشیات کے جو صورتحال ہے پانی کی سانیٹیشن کی بدترین صورتحال ہے اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ حلکہ بھی دکھائیں گے ان کو وہ حلکہ دکھائیں گے وہ ہم اپنا کام کر دکھائیں گے ابھی چھے مینے ہوئے آپ کو ترکیاتی کام ابھی لوکل باڈی سسٹم کو بہتر کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ لوکل باڈی سسٹم میں کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے وہ بنایا جس کے اندر پاور ہی نہیں تھی لوکل گورنمنٹ نہیں تھی وہ لوکل باڈی تھی ایک جسم بغیر روح کے گورنمنٹ تو تب ہے آپ کی پاور نیچے تک ڈیوالف کریں لاسٹ یئر تک اس پہ فینینشلی ایڈمسٹریٹیو لی تمام پاور کا ممبہ تو خود شہباز شریف صاحب سارا وزارتیں اپنے پاس لوکل گورنمنٹ کی فنڈ نیچے تک ریلیز نہیں ہوئے انہی کے لوگ اکثریت تو نون لکھ کے وہاں لوکل باڈی میں جیتی تھی اور وہ شہباز شریف صاحب کی convention میں شدید تری نتجاج کرتے نظر آئے اپنے ہی دور احکومت میں ہم ترقیاتی کام کی بات کر رہے تھے اب بہت سارا کام ہونا باقی اور جو کام ہو رہا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے رکا ہوا ہے کوئی جو چل رہا تھا ان کا جو ہمارا ڈرین اور تمام چیزیں چل رہی تھی ہم نے کسی کو نہیں رکا جو کام جہاں ہو رہا تھا ورنہ یہ ہوا نئی اسمبلی کی امارت اسیس کی گواہ ہے وزیر آباد کا ہوسپٹل اسیس کی گواہ ہے جس کے اوپر کوئی اور نام کی پٹی ہو وہ کام کبھی ہوا ہی نہیں رک دیئے گئے ہمارے سارے کام جو پچھلی حکومت کے ڈیویلپنٹ کے چل رہے تھے اور جن کے کیونکہ گورنمنٹ چینج ہونے سے فنڈ رک جاتے ہیں ہم نے اس کو فنڈ جاری کیا انہیں کنٹینیو کیا ہے کیونکہ یہ عوام کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں بشک سفید ہاتھی ہو اور ان ٹرین کی صورت میں وہ ہمیں پورا کرنا ہے کیونکہ 99% کام پورا ہو چکا تھا تو باقی کا روکنے کا مقصد ہے عوام کے ان پیسوں کا اور اس ٹائم کا زیا تو اس لئے اس تمام پہ میں کیونکہ بینگا LDA member board of director تو میری یہ knowledge میں تمام چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے گزری ہیں اس لئے پہ اس پہ میں آپ کو بہتکل باؤسوک ذرائع سے اور پڑے اس میں حتمی انداز میں کہ سکتے ہیں خلکے بھائے ڈیس پینس سر کی ابدا میں مدیم یاسم رسط ہو ہوا ہے میں ہوں ڈیسپینسٹ میں کام ہوئے ہیں شاید نہیں ہوئے ہوں اور جہاں پے وہاں پہ ڈسپینسٹی ہیں ٹوینٹی ڈسپینسٹی ہیں جو میڈم مریم نے کام کرویا اور جا کے وہ ڈسپینسٹیاں دیکھیں کہ آج وہ بیٹھنے کے قابل ہیں وہ خندر تھی کام تو وہاں بہت ہوا ہے جو کہ ان کو نظر نہیں آتے جو ہمیں چھ ماہ میں کچھ بھی نہیں نظر آیا جو کہتے تھے کہ کرزے نہیں لینے جنہوں نے پانچ سال میں جو کرزے لیے وہ چھ ماہ میں ختم ہو گئے اور وہ لگے ہوئے نظر نہیں آتے وہ کدھر لگے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہے کہ وہ کہاں لگے ہیں لیکن اگر نون لیگ نے یہ فنڈز لیے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں وہ کام نظر آتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ہمارے منصوبے تھے جیسے یہ صحت کار تھا وہ میاں صاحب نے کروایا اور یہ تصویریں اپنی لگا کے اور اپنا کاریاں میاں صاحب کے تھے ان کے اوپر فیتے اپنے لگائے جا رہے ہیں ابھی یہ سادے نے کہا کہ جو نون لیگ کے پروجیکٹ سے جس میں اوری نائن ٹرین کی بات کی جو اور دیگر پروجیکٹ جو شروع کیے گئے تھے جو تکمیل کے مراحل میں لیکن کمپلیٹ نہیں ہو سکے وہ یہ گورنمنٹ پورے کری آپ اس چیز سے ساتسفائے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ادھورے منصوبے رہ گئے تھے جو آپ کا ٹرینور ختم ہونے سے رک گئے وہ کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں وہ جب کمپلیٹ کیے جائیں گے وہ بھی لوگوں نے شور مچایا ہے چھے ماہ کے بعد شروع ہوا ہے جب لوگوں نے شور مچایا ہے اور جب ان کے سر کے اوپر پڑی ہے کہ روز کا ڈیلی کا جو کسٹے ہم نے ادا کرنی ہے وہ ہمارے اوپر پڑی ہے میڈم یہ ویسے یہ الزام آتا ہے نون لی کی گورنمنٹ پر کہ جو پرویز الہی کے منصوبے تھے وہ شہباز گورنمنٹ نے اس کو پورا نہیں کیا تھا لیکن تحریکہ انصاب نون لی کے ادھورے منصوبے کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں جو منصوبے ثابت کردے جنہا کا برن یونٹ وزراباد کا آسپٹل آپ کی نئی اسیمبلی جو آپ کو نصیبی نہیں ہوئی اور اس کا پر جو اس ٹائم کی لاغتتی ہے طریق پرется نہیں جو آپ کی تو شہمیں گورنمنٹ نہ سیب نہیں وأیو بڑھ چکی ہے جو یہ دیکھیں اس اسیمبلی میں ہم سب نہ passatی کم ایکسی کو بیگلی گورنمنٹ巡 نے بھی کسی کی وہ کام کو بہن جنہا کا اتانا بڑا بہن جنہا کا بڑا بہن جنہا آپ کے ہاں دشت غردی کے واقعات میں بہن یونٹ کی تین زیادہ ضرورت کی امیں جب ہم آتے ہیں اقتدار میں ہر اروج کو زوال ہے اور ہر کو زوال بھی مل سکتا ہے تحریکن سا کہ گورنمنٹ ہے چھنا ہوئے کہا جا رہا ہے ٹائم چاہیے چیزیں بالانس اپ کرنے میں سارا چیزیں لیکن ابھی تو پبلک بڑی ناراض کچھ کچھ دکھائی دے رہی ہے کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا مہنگھائی بہت زیادہ ہو گئی ہے گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں بجلی کے معاملہ بہت خراب ہے اس پر کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی گورنمنٹ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی بھی چیز کا شورٹ ٹم سلوشن تو موجود ہوتا ہے اور آپ کو کر کے وقتی طور پر ریلیف کر سکتے ہیں اگر ہم نے وقتی ریلیف کرنا ہوتا تو پھر سب سے آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ ہم آکے وقتی ریلیف کرتے اپنی واوا کرواتے اور اس کے بعد چیزوں کو آج سا سا لے کے اوپر چلتے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا ہمارے یہاں مسئلہ یہی رہا ہے کہ ہم لوگ شورٹ ٹرم سلوشن کی طرف جاتے رہے ہیں تمپریری ابھی برہان ہے اس کو رینٹل پر کر لیں اس کو یہاں سے لے لیں وہاں سے کر لیں اصل میں اس سے ہمارا ملک جو ہے اقتصادی طور پر بہت چی چلا گیا اب بزرورت ہی سمجھ کی ہے ہم چیزوں کی جو ہمارے ایشوز ہیں جو پکے ایشو نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسے سوٹ آؤٹ نہیں ہونا ان کے آپ پرمنٹ سلوشن کی طرف جائیں انرجی لے لیجیے گیس کا ایشو تھا اور یہ ہم حایدہ کرنی پاتے اور پائپس لائن پرانی ہیں اور جو اپنی جہاں جن ایرگیاں میں گیسز ہیں وہاں کا سپلائی کا سسٹم درست کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح پاور میں ہمیں ڈائمز کی طرف جانے کی ارجن جو پانی انڈیا نے ہمارا روکا ہوا ہے اس حوالے سے ہی جو ہمارے سہلاب آتے ہیں ان کی ریزر وائرز پر پانی سے جو بجلی پیدا کرنے کا اور ایون کراچی جیسے علاقوں میں ہوا سے بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہیں ان پروڈیکٹس پر اب بہت ڈیٹیل کام ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ پچھلے حکومتوں نے کشنی کیا ہوگا وہ بھی کام کرتے تھے ذری بات ہے ہری یہ سب کا ایشو رہا ہے لیکن اب اس چیز کو ایک بار اس قوم کو تھوڑی سختی گرمی برداشت کرنی کرے گی اچھا مہنگائی کا جو ایک دور دور آئے کیا یہ لانگ ٹرم کیونکہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے چکر میں ابھی for the timing مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی دیکھیں اچھا میں آپ کو بتا ہوں مہنگائی کی دو قسم کی مہنگائی آئی ہے گیس اور بجلی اور پیٹرول یہ تین چیزیں بڑھی ہیں جہاں کے تک ہے سبزی اور آم کھانے پینے کی چیزیں اس کی قیمت میں خود گواں ہوں کہ میں نے تمارٹر ہم نے ڈھائی دے دین تین سو روپے کلو خریدے آج آپ کا جو ٹیمارٹر اور آلو ہے اور وہ بھی انڈیا سے آئے ایکسپورٹ ہم نے بھی کیے آج ہم اپنے کسان کا آلو اور ٹیمارٹر کھا رہے ہیں اور اتنی زبدست ماشاء اللہ اس کی آئیے کھے پائی ہے اور اس کی قیمتیں بھی بہت مناسب رہی ہیں سبزیاں بھی دو دھائی سو تین سو پر چلی جاتی تھی اس تائم کوئی سبزی بھی پچاس ساٹھ اسی اور بیس تیس تک بھی موجود ہیں ٹیمارٹر کے ریٹس بھی اس طرح اس لئے یہ چیزیں ایک چیز ہے پورا سا ہائپ بنانا اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لئے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے جو اراؤنڈ ریالیٹی اتنی بھیانک نہیں ہے جتنی پیش کی جاتی ہے بحال یہ بات تو یاد رکھئے کہ اب ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں ہم جو چیزیں دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لئے استعمال ہوگا انشاءاللہ وہ کسی کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا عوام کے خزانے میں جائے گا اور دوسرا یہ کہ اب ہم جو انڈریک ٹیکس تھا نا اس سے لوگوں کو نکال رہے ہیں وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ریڈی بان ہے وہ اگر ایک کارڈ خریدتا ہے اور میاں منشاہ بھی کارڈ خریدتا ہے تو دونوں ایکوال ٹیکس پے کر رہے ہیں ان چیزوں کو تفریق کو ختم کرنا پڑے گا چھوٹا جو ہے اس کو اس چیز سے انڈریک ٹیکس سے نکال کے ڈریک ٹیکس اور جو لوگ کے پیبل ہیں دے سکتے ہیں ایک امپورٹڈ چیزوں پہ ان چیزوں پہ جو لگزری کے اس میں آتی ہیں چھوٹے سیل پہ نہیں لگائے گے بڑے سیل پہ جو ڈیڑھ لاغ کا اسی ہزار کا سترہ ہزار کا فون کریتا ہے تو تھوڑی قیمت زیادہ بھی دے سکتا ہے ان چیزوں کو ریلیف چھوٹے لوگوں کو کرنے کے لیے اوپر یہ چیزیں کرنی پڑیں گی ہاں یہ تھوڑا سا اور یہ لانگ ٹم ہوں گیا یا شار ٹم یہ جو ریلیف ہوگی یہ لانگ ٹم ہوگی ابھی کے ایشو ہیں یہ شار ٹم ہے اس میں قوم ہمارے ساتھ بیئر کرے انشاءاللہ اچھا کر کے دکھائیں گے اور نہ کریں سو دن کا وعدہ تھا سو دن میں تو کچھ نہیں ہوتا سو دن کا وعدہ تھا آپ کا وعدہ تھا اور یہ دیکھیں ابھی بھی اس ماضی میں جی رہے ہیں اب جب بھی بات کریں گے نا یہ ماضی میں چلے جائیں گے ماضی کو اب آپ چھوڑ دیں آپ حال میں بتائیں چھ ماہ میں حال میں ہمیں کیا آپ نے کیا ہے ہمیں کیا دکھایا آپ نے ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا مہنگائی آپ کہہ رہی ہیں تو چلے اگر ماضی میں ٹماتر اتنے تھے تو اب کیوں نہیں سستے ہو رہے جب ڈالر ایک سو پانچ اوٹے تھا تو چیخنے لگے تھے آپ لوگ اور بجلی کے بل آپ جلانے لگے تھے گیس کے بل آپ جلانے لگے تھے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اب کل ایک خاتون میرے پاس آئی ہے ان کا بل آیا ایک لاکھ یارہ ہزار وہ بیچاری کیا کرتی ہے ایک گھریلو دو کمرے کے ان کا گھر ہے اور ان کا وہ چیخ رہی تھی کہ میں غریب عورت میں کہاں سے دوں ایک لاکھ یارہ ہزار دو کمرے کے گھر کا تو نہیں آ سکتا وہ کوئی اس میں بلنگ کے مسٹیک ہو سکتی ہے ان کو مہکمے تک جانا چاہیے مہکمے میں وہ گئی ہے مہکمے والوں نے کہا جو بل دے دی ہے اس کو آپ نے پے کرنا ہے تو کل وہ اس کا رو رو کے برا حال تھا کہ میں مزدوری کرنے والے ہم لوگ ہیں اور ایک لارہ ہزار کہاں سے ہم لوگ دیں تو مطلب یہ چیزیں میں کس کس کو آپ کے پاس بھیجوں لیکن یہ کہ یہ چیزیں چاہیے آپ کو خود دیان ہونا چاہیے آپ بھی میری بہن آپ کو بھی بلاتا ہے مجھے بھی بلاتا ہے دو کمرے کے مزدور پر کبھی کبھی ابھی ہم اس سے پہلے بھی ساتھے ڈسکشن کر رہے تھے کہ سم ٹائمز اداروں کے اندر اتنی کھیچڑی ہوتی ہے بلنگ کے معاملات میں عوام کو اکثر بہت پرابلم ہوتی ہے اب واسہ سے دو سو لوگوں کے قریب لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر گوسٹ آپ کے ملازمین ہیں جن کا وجود نہیں تنخواہیں جا رہی ہیں جو کام پر حاضر نہیں ہوتے اور انہوں نے اپنے ہی زمینوں پر قبضے کی ہے میں واسہ کی زمینوں پر لڈی اے میں بھی ہاپ حال دیکھنے کروپشن کا اتنا برا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ایک تو جو پولٹیسائز ہم کر لیتے ہیں چیزوں کو ہر جگہ اپنے ورکروں کو گسانے کی چکر میں ووٹوں کی چکر میں رائٹ پیپل فور در رائٹ جوپ جب تک ہمارا یہ کرائٹیریہ نہیں ہوگا ہم دیکری کی طرف نہیں جائیں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی یہ چھ مینے میں ہم نے چیزوں کو خراب نہیں کیا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو پارٹیس 20-20 سال 25-25 سال سے نون سٹاپ حکومت کر رہی ہیں کبھی پنجاب پہ کبھی پاکستان پہ تو یہ جواب دے ہیں یہ آپ کہتے ہیں ماضی میں چلے گے نہیں آپ کہتے ہیں ماضی میں چھ ماضی میں چلتے ہیں تو ماضی کو کیسے آپ بہتر مستقلی کیلئے اب ہم اس چیز کو اچھے نوٹ پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں چاہے گورنمنٹ تحریکہ انصاف کی ہے چاہے نونلی کی ہے دونوں پارٹیز اگر مل کر سیاسی اختلافات ضرور رہتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے ملک کے حوالے سوچیں گے تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں Thank you very much مادم بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی مہمانے میں جوئن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور